رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی طرح ہے واضح رہے کہ شوال کے چھ روزے رمضان کے روزوں کے ساتھ مشروط ہیں یعنی رمضان کے ساتھ شوال کے بھی چھ روزے رکھے جائیں تب پورے زمانے کا ثواب ملے گا ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے روزے نہیں رکھے اور شوال کے چھ روزے رکھ لئے رمضان کے بھی روزے رکھے پھر شوال کے بھی چھ روزے رکھے تب یہ سعادت حاصل ہوگی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو یہ پورا سالم روزے رکھنے کی طرح ہے پہلی حدیث میں شوال کے چھ روزوں کو پورے زمانے کے روزے اور دوسری حدیث میں پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر قرار دیا گیا ہے ایک نیکی کا عجر دس گھنا دیا جاتا ہے جب رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو ایک مہینے کے روزے دس مہینوں کے برابر بن جاتے ہیں اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے جائیں تو یہ دو مہینے کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں گویا رمضان اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں شوال کے چھے روزے فرض یا واجب نہیں ہیں ان نفلی روزوں کو رکھیں تو اجور و ثواب حاصل ہوگا لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے پھر شوال کے چھے روزے رکھنے کے فوائد میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ روزے رمضان و مبارک میں رکھے گئے روزوں کی کمی و بیشی اور نقص کو پورا کرتے ہیں کیونکہ روزہ دار سے کمی بیشی ہو جاتی ہے اور گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے جو کہ اس کے روزوں میں سلبی پہلو رکھتا ہے روزے قیامت فرائض میں پیدا شدہ نقص نوافل سے پورا کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد چھے دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو